عوض باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خصوص ریپورٹ کے ساتھ میں محمد وسیم آج اس ٹائم پر ریپورٹ بنانے کا مقصد آپ کو پتا ہے پورے میڈیا پر اس وقت ایک تماشا لگا ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں پرویز الہی نے پی ٹی آئی اور قافلی کی دونوں اتحادی جماعتوں نے اور ان کے مزید اتحادیوں نے ایک سو چھاسی ووٹ لے کر اعتماد کا ووٹ لے کر ایک تاریخ رقم کر دی ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں بشمول نول لیگ دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی ہے ان کا رونا دھونا جسے فواد چودری کہتے ہیں میاں چنو میاں چنو میاں کا رونا ہے اب پی ڈی ایم کی قیادت کو چاہیے کہ وہ نیند کی گولیاں لے اور لے کر آرام سے سو جائے اور فواد چودری کا دبنگ اعلان کہ کل ہم پنجاب اسمبلی تحلیل کریں گے اور کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی معاملہ ہو جائے تو بیرل ہم پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے لئے تیار ہیں شاہم عمد قریشی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک بڑی زبردست بات انہوں نے کہی کہ عمران خان آئینی بات کر رہے ہیں عمران خان نے کوئی غیر آئینی بات نہیں کی کوئی غیر قانونی بات نہیں کی وہ اسمبلیہ تحلیل کرنا چاہتے ہیں اور وہ نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں مزید اتنا کیاس اتنی افرہ تفریح بے روزگاری میشت کا برحال روٹی روٹی کو انسانیاں مہتاج ہو گیا ہے اور اس حکومت نے صرف علل لے تھلندے کرپشن کی وہ انتہا پاس کر دی ہے اگر عمران خان آئینی بمطالبہ کر رہے ہیں کہ جنرل الیکشن کی طرف جائے جائے پورا ملک الیکشن کی طرف جائے جائے اور جنرل الیکشن صاف اور شفائف کرائے جائے چاہے جو بھی جیتے اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو اس کو حکومت دی جائے اور جو بھی نونلی پیپرس پارٹی جو بھی جیتا ہے اس کو حکومت دی جائے تو عمران خان کا دبنگ سرفرائز دبنگ اعلان اور آج دھماکے دار انٹری پرویز الہی نے اچانک اعتماد کا ووٹ سپیکر کی مشاورت کے بعد سپیکر کی اعلان کے بعد فوری طور پر لیا اور ایک سو شیاسی ارکان پورے کر دیئے ان کا رونا دھونا اتا تارڑ اور ان جیسے جالی قسم کے جو لیڈران ہیں انہوں نے پنجاب اسمبلی میں کرسیاں توڑ کر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی اسپیکر کے خلاف انہوں نے نعرے بازی کی اور پنجاب اسمبلی کو دھینگا مستری اور کشتی کا جو اکھاڑا ہے کپڑڈی کا تھاڑا بنانے کی کوشش کی لیکن بہرحال عمران خان کے شیروں نے اور عمران خان کے ٹائگرز نے پرویز الہی کے ساتھیوں نے آج پنجاب اسمبلی کو صحیح معنوں میں پاکستان کی چار سالہ اس اس تاریخ میں فتح کر لیا اور اعتماد کا ووٹ لے لیا اور کل عدالت میں وہ اس بات کو ممکن بھی ہے کہ وہ جو انہوں نے گورننٹ خلاف اپلیکشن لیتی ہے وہ اس کو واپس لے لیں گا اب اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے تمام آئینی اور قانونی رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں اور عمران خان جیت گیا ہے اس کا سرپرائز جیت گیا اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں زرداری کا پیسہ سب برباد ہو گیا جائیے زرداری صاحب سن جائیے یہاں کے لوگوں کا خیال کیجئے یہاں لوگوں کی مدد کیجئے سہلاب کی جو بھیک ہے اس پر اکتفاہ نہ کیجئے جو آپ کا کریپشن کا پیسہ جو بھیک سر اب آپ خرچ کرنا چاہتے تھے جناب وہ یہاں خرچ کیجئے عوام آپ سے خوش ہو جائیں گے سرپرائز عمران خان کے لیے اور عمران خان کا سرپرائز سب کے لیے پاکستان کی تمام اداروں اور حلقوں کے لیے عوام کے لیے پرویز الہی کا عمران خان کے لیے شکر ہیا بہرحال آج پنجاب اسمبلی میں عمران خان جیت گیا اور جو ساری افواہیں گردش کر رہی تھے کہ تیمپے ٹوڑ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ سب دم توڑ گئیں پجاب اسمبلی سے پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لے لیا اور پورے ایک سو چھہیسی عمران نے انہوں نے لے لیے اور یہ کمال ہو گیا آج پنجاب اسمبلی میں آج کی خصوص ریپورٹ کے ساتھ مجھے اجازت دیں سب کو کچھ رکھیں اور خود بھی خوش رہیں اللہ حنگبان